بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو جی جناب آپ کہیں گے کہ یہ والی ویڈیو جو ہے میں نے آپ کو کیوں دکھائی تو میں یہاں پہ سچ بتا ہوں تو میں ستارہ کو بہت مس کر رہی ہوں اتنے دن ان کے ساتھ رہ گیا ہے نا مجھے سچ میں آج بودھا دل سے دل سے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی ستارہ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کا فیملی گروپ اور کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو میں ستارہ کو بہت مس کر رہی تھی اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ مطلب ان کی جو فیملی خاندان والے سب جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ستارہ سے بہت جیلس ہوتے ہیں ان کے فیملی میں ہی ٹھیک ہے ایون میں نے مطلب نوٹ کیا ہے مطلب لوگز میں بھی میں نے دیکھا وہ ان سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ترقی سے بھی جیل رہے ہوتے ہیں تو میں ایک بات سوچتا ہوں کتنی غلط بات ہے کہ انسان کو کمزرف نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تم سب مشہور ہوئے اصل میں تو ستارہ مشہور تھی نا ساری محنت تو ستارہ کی ہے سارا نام ستارہ کا ہے ساری جو تکلیفیں مشکلیں ہیں وہ ساری ستارہ نے دیکھی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور بھی ماشاءاللہ اور اس کی وجہ سے سب مشہور ہوئے سب خاندان والوں کو رسک بھی ملنے لگا بے شک سب کی اپنی محنت ہے لیکن ریزن تو ستارہ ہی بنی نا تو کتنی غلط بات ہے کہ آپ سب جو اس سے جیلس بھی ہوتے ہو آپ لوگوں کو اس سے مسئلہ بھی ہے نفرت بھی کرتے ہو کچھ ظاہری ہیں کچھ دل میں ہیں چھپے ہوئے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ میں تب دیکھ کے بھی اور میں بہت کچھ باقیوں سب کے بھی ولوگز جو ہوتے ہیں یا تھم نیل بہت ساری چیزیں آپ سب کو بھی اچھی طرح پتا ہے ان کا پورا جو فیملی میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں تو حیرت ہوتی ہے یار آپ لوگوں کو تو دعا دینی چاہیے ستارہ کو کہ آپ سب کے گھر جو ہے ستارہ کی وجہ سے چل پڑے ہیں آپ کے گھر کا خرچہ ہو رہا ہے آپ کے ولوگز ماشاءاللہ لوگ اتنے دیکھ رہے ہیں تو ریزن کو نا ریزن تو ستارہ ہی آنا تو جس نے آپ لوگوں کو اوپر چڑھایا آپ اسے ہی مطلب دودھ سے کیا کہتے ہیں یا گی سے کیا کہتے ہیں آپ جو ہے اسے نکال کے باہر پھینکنا چاہتے ہو اور اس کی کوئی وہ ویلیو نہیں ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا بڑا دکھ ہوا حالکہ میرے میری ستارہ کی وجہ سے ماشاءاللہ چینل بھی گرو ہوا ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں میرے ماشاءاللہ سبسکرائبر بھی بہت بڑے تو میں تو ستارہ کی بہت دل سے شکر گزاروں اللہ تعالیٰ اسے بہت دے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اللہ انہیں بہت خوششیں دکھائے دنیا آخرت کی ٹھیک ہے نا تو مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جن کی وجہ سے ستارہ کی وجہ سے جن سب کو اللہ نے رسک بھی دیا دینے والا میرا اللہ ہے لیکن وجہ تو ستارہ بنی نا تو آپ لوگوں نے اسی کو ہی اس کا ہی پتہ کاٹنا چاہا اسی کو ہی آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں کچھ لوگ مو پہ ہیں کچھ اندر چھپے ہوئے ٹھیک ہے تو کتنی غلط بات ہے آپ لوگوں کو تو اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ اس نے آپ سب کا بھلا کیا اور آپ یقین کریں شادی پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہاں پہ تو اور کوئی نہیں تھا نا ہم صرف تھے نا مطلب اس وقت کوئی ویڈیو بھی نہیں بنا رہا تھا اور سب وہ لوگ کافی کچھ جو ان کے خاندان کے کچھ اور لوگ تھے جو کافی غریب تھے لیکن آپ یقین کریں اسیتارہ واقعی بہت بڑے دل والی ہے اسیتارہ نے سب کو پاس بولایا کہ اٹھو آپ اتنی دور دور کیوں بیٹھے ہو چلو سارے ساتھ آ کے بیٹھو اور سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو سب کے ساتھ سیلف یامی بنواری تھی مطلب وہ ایسا نہیں کر رہی تھی کیار میں بہت امیر ہوں میں کوئی چیز ہوں نہیں بلکل بھی پراؤڈ نہیں اور بہت ہی اچھے دل کی ہے اور میں اس دن دیکھ کے میں حیران ہو رہی تھی شادی والے دن تو اس نے کھڑے ہو کے سب کو بلایا کہ چلو بھئی آپ لوگ کیوں اتنی دور بیٹھے ہو ساروں سب کو بلایا آج ہو ادھر سارے ساتھ بیٹھو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر وہ بڑی یوٹیوبر ہو گئی ہے اگر اس نے نام کمالیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنے جو غریب رشتہ دار تھے ریالیٹیوز تھے ان کو چھوڑ دیا نہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ سب کے ساتھ ہے اور سب سے پیار کرتی ہے اور اس کی وجہ سے سب کے گھر چل رہے ہیں پر افسوس انہوں کو قدر نہیں ہے اس بات کی نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو آپ ہمیشہ مجھے ستارہ کے سب سے بڑے سپورٹرز میں پائیں گے میرے موں سے آپ کبھی بھی ستارہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنیں گے مجھے ان سے فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا میں کم ظرف نہیں ہوں تو کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے میسیج آئے کہ آپ یہ نہ ہو ستارہ کے خلاف بولنے لگ جائیں پلیز ایسا کبھی مت کیجئے گا انشاءاللہ دیکھیں مجھے اپنے ماں باپ کی تربیت پر بھی نہ آج اور مجھے اپنی فطرت کا بھی پتا ہے تو انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ستارہ کے بارے میں کچھ بولوں بس آج میں اسے بہت مس کر رہی تھی سچ میں دل سے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے اپنی کچھ فلنگز بھی شیئر کروں اور کچھ اچھی چھی باتیں بھی کروں کہ ستارہ کے ساتھ بہت مزہ آیا تھا بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا اور ستارہ نے ہمیں کہا بھی صحیح انشاءاللہ نیکسٹ بھی ضرور ملیں گے انشاءاللہ جلدی ملیں گے تو مجھے بہت خوش ہوئی اس بات کی تو بہرحال بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا ان کے ساتھ اور میری بہت ساری دلی دعائیں ہیں ستارہ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی دکھ نہ دکھائے اور آپ یقین کریں بہت ہی اچھے اور بڑے دل کی مالک اور واقعی ہیں کتنے دن تو ہم مطلب وہاں رہے ہیں تو انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے